مالے گاؤں کی جو جمعیت ہے مالے گاؤں کی جمعیت نے اس سلسلے میں کسی کو بھی تصدیق نامہ جاری نہیں کیا ہے لیکن ماضی میں جو شکایات رہی ان شکایات کے پیش نظر آپ کے سوال پر مجھے جو بات ارض کرنی ہے وضاحتاً وہ یہ کہ مالے گاؤں جمعیت علماء ناسک زیلا میں مولانا عبدالقیوم اور ان کے رفقہ نے تعمیر مساجد کمیٹی کے نام سے مالے گاؤں شہر اور دیگر علاقوں میں وہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو شکایات محصول ہوئی ہیں ابھی کی جو شکایت ہے کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے نام سے مالے گاؤں کی مسجدوں میں چندہ ہو رہا تھا اور ایک مسجد میں جب یہ اعلان ہوا کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اتفاق سے جائے کھیڑا جامع مسجد کے ترسٹیوں میں سے ایک ترسٹی اس مسجد میں نماز میں شریک تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوک گئے کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کا چندہ ہم جائے کھیڑا کے باہر نہیں کریں گے مالے گاؤں میں چندہ کرنے والے کون لوگ ہیں تو وہ ٹرسٹی وہاں رکا رہا آخیر تک رکے رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ کس رسید پر چندہ کر رہے ہیں تو رسید دیکھی گئی تو رسید یہ تھی تعمیر مسجد کمیٹی زلہ ناسک جمعیت علماء اس بات کو لے کر کے اس شخص نے سوالات کیے اور جا کر کے جائے کھیڑا کے ذمہ داروں کو بتایا ان ذمہ داروں نے ان لوگوں کو بلوایا کہ تم جائے کھیڑا آ کر کے اس بات کی وضاحت کرو کہ ہم نے تو جائے کھیڑا جامع مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی آپ خدای فوجدار بن کر کے کس طرح چندہ کر رہے ہو نہ ہم نے آپ کو بک دیا نہ ہم نے کوئی چندہ مانگا تو آپ ہمارے نام سے کیسے چندہ کر رہے ہوں تو پہلی مرتبہ بلانے پر یہ حضرات نہیں پہنچیں لیکن جب دوسری مرتبہ ان لوگوں نے بلانا کیا اور یہ کہہ کر کے بلانا کیا کہ اگر آپ نہیں آوگے تو ہم مالے گاؤں آئیں گے اور آ کر کے پریس کانفرنسے لے کر کے اس بات کی وضاحت کریں گے اور تمہارے خلاف قانونی کاروائی کریں گے تو یہ حضرات جائے کھیڑا جامع مسجد کے ذمہ داران سے جا کر کے ملیں اور ان لوگوں کے میٹنگ کے بعد انہوں نے اس بات کا تعمیر مساجد کمیٹی کے ذمہ داران نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے تقریباً تین لاکھ روپیہ چندہ آپ کے نام سے کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا بک بتائیے تو جو بک انہوں نے دیا انہوں نے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد جو رقم انہوں نے بتائی تھی اس رقم کو ٹیلی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے نام سے چندہ کیا ہے ہمارے یہاں پیسہ جمع کروا تو یہ وہاں پر کچھ پیسہ جمع کروا کر کے آئے ہیں بتانا یہ ہے کہ مالے گاؤں جمعیت علماء نے کوئی تعمیر مساجد کمیٹی بنائی نہیں ہے اور ہم نے ناسک زیلا کے جو جمعیت علماء کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے تعمیر مساجد کے نام سے کمیٹی بنائی ہے اور الگ الگ مسجدوں کے نام سے یہ لوگ چندہ کرتے ہیں جائے کھیڑا کا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اپنی مرضی سے چندہ کرتے ہیں اور اس جگہ پر وہ چندہ پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے ہیں اس کے جواب دے وہ ہیں لیکن جائے کھیڑا میں جو صورتحال پیش آئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور چندہ پہنچاتے نہیں ہیں اگر جائے کھیڑا میں چندہ پہنچایا گیا ہوتا تو جائے کھیڑا کے ذمہ داران کو اس بات کا پتہ ہوتا پتہ نہیں کب سے یہ جائے کھیڑا جامع مسجد کے نام سے چندہ کر رہے تھے جب ان کا بک چیک کیا گیا تو تقریباً تین لاکھ روپیے کے قریب ان کے نام سے چندہ ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے بک دیکھ کر کے ٹیلی کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ یہاں پر چندہ جمع کریں میں مالے گاؤں اور مالے گاؤں کے اطراف میں قرب جوار کے شہروں میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس جمعیت علماء مالے گاؤں کی تصدیق ہوگی انہی کو چندہ دیں ہم لوگ اس سلسلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی تصدیق جاری کرتے ہیں کہ یہ مسجد یا یہ مدرسہ آپ کے تعاون کا مستحق ہے اس سلسلے میں جو ماضی میں بغت سفرہ آتے تھے اور چندہ کیا کرتے تھے وہ سلسلہ بند ہو اس کے لئے ہم نے کچھ ذابطے تحقیے ہیں جمعیت علماء مہراشتے کے ذمہ داران کے مشورے سے جو مدرسہ یا جو مسجد ہمارے ذابطے پر اترتا ہے ہم اس کو ہی تصدیق جاری کرتے ہیں اور ہم نے یہ لسٹ لگا کر کے رکھی ہے یہ وضاحت ہم نے یہاں دے کر کے رکھی ہے کہ جو لوگ ہم سے تصدیق لینا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ سارے کاغذات ہونے چاہیے تو ہی ہم ان کو تصدیق جاری کریں گے اس لئے تعمیر مساجد کمیٹی کے نام سے جمعیت علماء مالے گاؤں مدنی روڈ نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے اور ہم اس طرح چندہ نہیں کرتے